بڑا ویدوان بولنے تو اگر یہ پارٹیاں سمجھدار ہوں گی تو سمجھدار کو اشارہ کافی ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ امت اسے ان کے بولنے کا آنمی نیتاؤں کے بولنے سے سب بنا زیادہ بجائے پروفیسر آنم آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح آنمی اگر کی بات کہتا ہے تو آنمی تک پارٹی ان کو بھی لگتا ہے کہ اس آنمی کی بات ہمیں ایک زیادہ دمبیرتا سے سنیں گے بجائے کسی اور پارٹی کیا روشنا کی آنم صاحب جہاں بلکل جو جنسادارن ہے وہ ایک اپنے سامانے گیان اور انگوہ کے آدھار کا کچھ کہتا ہے یا کہتی ہے تو پارٹیوں کو جنور سے زیادہ گیان دینا چاہیے راجمیتی ویروڈی کا بیان تو اس کی جمعہ داری ہے اس کی مجبوری ہے امت اسین کی کوئی مجبوری نہیں ہے امت اسین بار بار بیہار میں جا کر کے آجپا جنتہ دل یونائٹیڈ کی سرکار کے جو نالندہ ویشو دیالے پرکلپ ہے اس کا بل پڑھاتے رہے ہیں بیہار کی تاریخ کرتے رہے ہیں بیہار پچھلے سات برس سے بھاجپا اور جنتہ دل یونائٹیڈ کا ساجہ بلکل پڑھاتے رہے ہیں بلکل پروفیسر صاحب آپ کے پاس آئے ہیں ایجن موڈوڑیاں بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایجن صاحب پہلے معافی مانگنا چاہوں گا اس بحث میں کافری دیری سے آپ کے پاس آرہے ہیں پورا جو بیوات چل رہا ہے ہم اس معاملے پر بات کر رہے ہیں کیا رابنیتک پارٹیاں آلوشنا برداشت نہیں کر پا رہی ہیں اس میں خود کالنگرس کے اوپر بھی الزام ہے کیا کہیں گے آپ ایجن صاحب ایجن جی آواز مل رہی ہے آپ کو مل رہی لگتا ہے ایجن موڈوڑیاں تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ایک بار پرسن مرک کرنا چاہوں گا شیخان شہمہ جی کا شیخان جی مجھے یاد ہے کہ منطب انرجی نے بنگال میں ایک سبا کے دوران ان سے سوال پوچھا گیا انہوں نے جواب نہیں دیا بڑی بچ سلوکی کی تب بی جے پی نے اس پوری گھٹا کی کافی آلوشنا کی تھی خود آپ کی پارٹی کی نرملا سیتا روان جی نے کہا تھا کہ میں ہی موک نلتر میں جواب نہیں بلتی ہے لیتا ہوں کہ انہیں جواب دینا چاہیے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے اپنے آلوشنا کو برداشت کرنا چاہیے اور اب جو ہو رہا ہی اس قطن کے بلکل اولٹھ ہے دیکھیں بلکل نہیں ہے میں آپ کی کہہ رہا ہوں پارٹی نے آج پوری دن میں پریس پانٹس میں اپنا مطلس پسٹ کیا ہے میں آپ کو باردار اپنا پارٹی کا ایسٹنٹ کلیر کر رہا ہوں لیکن کانگریس کے مطلح بار بار اس کو اپنے جانے کی کوشش کر رہا ہے امرگنسی کس نے لگائی کانگریس پارٹی نے لگائی باوہ رام بیر کو چار منتری سواجت کرنے کی لئے گئے اور جب آپ کی بات نہیں مانی تو رات کے دیرے میں ایک دیرے میں آپ نے لاتی چارج کیا وہ ایک محلہ کی مرتی ہو گئی انہا ہزارے جی کا آپ نے انسان توڑایا ان کو جوز پلایا اور انہا ہزارے جی کو آپ نے جیل میں ڈال دیا سی اے جیسے سنس پاؤک آپ ازلہ کرتے ہیں سپریم کورٹ کا کوئی دینے آتا ہے تو اس طرح پر شکاندی شکاندی اسی لئے سواد آلا ہوتا ہے اگر یہ تمام چیزیں کانگریس کو لے کر اور آپ کی پارٹی کی طرف سے کہی جاتی ہیں اور لوگوں کو دکھتی ہیں لوگوں کو لگتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسی کونسی پارٹی ہے جو اپنے آلوشنا برداشت کر پائے گی اور ایسے میں لوگ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی بھی ویسی ریٹ کرتی ہے ایسے کانگریس کرتی ہے تو بھید کہا رہ گیا پھر بلکل غلط ہے باہت یہ جنتہ پارٹی اگر کوئی سواد آلوشنا کرتا ہے ہم تو آلوشناوں سے سکھتے ہیں ہم کبھی آلوشناوں سے گھنگڑاتے نہیں ہیں لیکن جو بسپرچار ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے مصر طرف سے اس کام کو دھنڈم کرتے ہیں اور اپنے دیگر ملانی جی نے آلوشنا کی جسے کتنی غمبیرتا سے آپ کی پارٹی نے لیا آپ نے تو انہیں نکال دیا جی گیٹ ملانی جی نے پارٹی کی جو کارپرنالی تھی کام کرنے کا طریقہ اس کو لے کر جو آلوشنا کی اسے آپ نے کپنے سکھار اپنے طریقے سے لیا آپ نے تو انہیں نکال دیا پارٹی بہت بوستیت روپ سے کام کر رہے ہیں پارٹی کے اندر اگر آپ ہے پارٹی کے سانسد ہے اور انساس میں ہیمتہ آپ کریں گے پارٹی میں انساس میں ہیمتہ کو بھی چلے نہیں دی جاتا تو سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ انشاسم ہیمتہ کیا ہے ایک اماندار منتب میں کیا ہے وقت میں کیسپر بھی ہم بات کریں گے ایک بیٹ لیں گے بیٹ کی بات پر لگتا ہے ایک دن دیا وہ کوئی اس کا نیجی نیویدن نہیں تھا انہوں نے یہ کہا کہ میری رائی یہ ہے ایسے نہیں کہا انہوں نے انڈیو کی اور سے کہا کہ اگر ہماری سرکار آئے گی تو ہم بھارت رات میں واپس لے لیں گے میں بھاجپا کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نرندر موڈی کو پرائی مینیشٹر نہ سوکارنے والے ادوانی جی کو سامنے آپ کو ایکشن لیں گے کیا آپ شتریب بن شیحہ کے سامنے کوئی ایکشن لیں گے یا تو آپ امریکہ آج وزا نہیں دے رہا ہے جس وجہ سے وہاں اس کا طلوہ چاپنے کے لیے راجنات سے وہاں پہنچے ہیں تو کیا اس کے سامنے کچھ ایکشن لیں گے ایسی بات کرتے ہیں وشو کی ایک مہان بیبھوتی جس پر سارا دیش کو گورو ہیں اس کو کیا کوئی اپنی رائی دینے کا کوئی ادھکار نہیں ہے بالکل اپنی نیزی رائی امرتیا شہن کو شیخان صاحب یہی سارے دنیا میں نردر موڈی جی کے بارے میں ایک ہی رائی ہے کوئی الگ رائی نہیں دے سکتے اگر رائی دے تو کیا اس کا بھارت رت میں بہلے نا کیوں یہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کیا بھارتی جن کا پارٹی جو مانگ امرتیا شہن کے بارے میں کرتی ہیں وہی بات اپنے جو دگجنے کا تھے اٹل بہار اباج پہی جی انہوں نے کہا تھا کہ موڈی جی نے رائی درمانی نبایا کہا اس کے سامنے کوئی اپسن لیں گے کہ کسی طرح وقتی پوجا بھارتی جن کا پارٹی میں شیخان صاحب یہی بڑا سمجھ ہے کہ طاقت کی ہم صرف طاقت ہیں آلوچنا کریک تو گھر پہ ہے شیخان صاحب لیکن یہ نہیں سنتے ہیں کہ اگر کوئی وقتی آلوچنا کر رہا ہے اور وہ بھی گہر سیاسی وقتی آلوچنا کر رہا ہے تو انہوں نے ایک بار آرام سے سنیں تو اسے ہی اس کے آپتی کیا ہے عمرت سین صاحب نے کہا کہ موڈی نے ایسا کچھ رہی کیا جس سے مسلمان سرکشت محسوس کریں اور ہم نے دیکھا وقت وقت پر اسی بات کو لے کر ان کی آلوچنا خوئی بھی ہے بھنے ان کے دھرمی پکستہ کے برکے والا سٹیٹمنٹ ہو پلنے والا سٹیٹمنٹ ہو ٹوپی نہ پہننے کی بات ہو یا کبھی سارجنک توہ پر دوزار دو کے لیے وافی نہ مانگنے کی بات ہو ان سب کے بعد اگر کوئی ستنا کا سٹیٹمنٹ دے دیتا جیسا مرت سین صاحب نے کہا تو اس میں کیا غلط کا انہوں نے لیکن میں پہلے کہا کہ موڈی جی کے بارے میں پورے دیس پر میں دنیا میں دسکرچا ہوا ہمارے کامریس کے مطلی دوڑے ہیں گزرات سے ابھی جو موڈی خوبیا میں پوری کامریس ہے اس لئے انرگل بیان بازی کرنا ان کا ایک نیچر بن گیا ہے آپ بات کر رہے ہیں گزرات کے بنگوں کی کیا دو ہزار دو سے پہلے بنگے نہیں ہو کیا دو ہزار دو کے بعد بنگے نہیں ہو خوچی سوڑ میں تکلیاں ہوا ہمڈور سکھوں کو مارا گیا سرانچی سوڑ کو جنبا چلا ہے میری باز کنی سوال یہ ہے میری باز کنی سوال یہ ہے کہ جو آدمی باز کنی سوال ہوگا آپ اس طرح کے حالوں پر لائیں گے تو آپ کو سلکتے ہیں موڈی سے دوڑا سوڑی باز کنی سوڑ کی مکھے منتری تھے دو دو کی بات ان سے سلکتے ہیں کیونکہ اس طرح ہزار دو کی بات نہیں کی جائے گی دنگا کرانے میں کانگریس کچھاڑ ہے جہاں کانگریس ہوا دنگے ہیں جہاں کانگریس ہوا دنگے ہیں جہاں کانگریس ہوا دشتہ چار ہے چیزوں پر جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں شیقان صاحب بڑی سی وی سی بات آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی دنگا اس پر کسی کو اگر آپ پتی ہے تو آپ اس آپ پتی کا جواب نہیں دیتے اس آدمی کو خائج کرنے پر تو جاتے ہیں ایک منٹ کا مصبوبے سمیں دیجئے دو دنگوں کی تلنا کریے آپ جاندے دنگوں کی تلنا کریے چوراسی کے دنگوں کی تلنا کریے دو ہزار دو سے چوراسی میں تین ہزار سو شکوں پر زندہ جلائے گیا پولیس کی کو اپارے نہیں پولیس آئی کیا آر می آئی کیا اور راجب بھان نے کہا کہ جب بھارات اچھا بیٹا ہے تو زنی ملتی ہے ایک 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 سٹ اور وہیں گزراط میں دو ہزار دو میں دنگے ہوئے ایک ہزار انسو چیوٹ مڑے اس میں سے چار سو ساتھ ہندو تھے دو سو ساتھ پولیس والے مڑے اس کا مطلب تھا کہ گزراط سرکار نے برنگوں کو رکھنے کا پریاس کیا جو سرکار رکھنے کا پریاس کر رہے ہیں اس سرکار کو آپ کمنل کہہ رہے ہیں سرکار کھڑے گئے ہیں کہ جنڈا جنواری ہے وہ سرکار سیکلیر ہے یہ تو بلکل ہی ایک طریقے سے میں تھاریج کرتا ہوں ساری آرکھن صاحب آپ نے سنا شرکان صاحب نے کہا کہ تمام کو ششے کی گئی تھی اور ایسا نہیں کہ سر مسلمان مارے گئی تھے تو ایسے میں آپ لگاتا رہی ہے آروپ کیوں لگاتے ہیں مکھی منتری پر کہ ان کی طرف سے دنگا پاہ جتھا دیکھیں میرے آرک کی بات چھوڑیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دنگا دو ہزار دو کا ہوا تب اٹل بیار اباجپائی کو یہ کہت کیوں کہنا پڑا کہ موڈی جی آپ نے راج ظرم نہیں نباہا ہے اس سمیے کی سپریم کورڈ کی دو ہزار چار کی بیش میں یہ کہت کیوں کہا کہ جب گزرات جنگ رہا تھا تب مورڈن بیار اباجپائی جب انڈونیشیا کی آترہ پر جا رہے تھے تب انہوں نے یہ پر کیوں کہا کہ جب میں ادیش کی دھارتی پر اپنا پاؤ رکھوں گا تو میں دنیا کے سامنے کیا مو دکھاؤں گا اتنا ہی نہیں اس کا موڈیدی کا ریزیگنیسن لینے کا تائی بھاج بھاج ہی نے کر دیا تھا اور اڈوانیشیاں کمپنی نے وہ گوہ کی کنکلو میں وہ پوری بھاجی اُلٹی کر دی یہ کیوں کہا سب لوگوں یہ سوال یہاں پر آج ہماری چرچہ کا بشاہ یہ تھا کہ کیا رانیتی پارٹیاں نوشنا برداشت نہیں کرتی تو بڑا چھوٹا سے انگام پر آپ کو دینا چاہوں گا آپ کو چھوٹا سے انسیڈنٹ دیتا ہوں دو بار گیاہ میں جب ایدان سوا چناؤ یوپی میں ہونے تھے اس سے پہلے ایک چناؤی ریلی کے دوران یواز سپاہ کارے کرتاؤں نے ویروت کیا راحل گانڈی کو کالے جھنڈے دکھائے تو آپ کی پارٹی کے دو لوگ جو اس وقت منتری بھی تھے جتن پرساد تھے آرپین سنگھ تھے ان لوگوں نے ان سوادوانی پارٹی کے کارے کرتاؤں کی پیٹائی کی جس میں ایک کنام ابھیشے کی عادت تھا اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب آپ کی منتری سطر کے لوگ اس طر پر اتارائیں کیونک کسی کی پیٹائی کرنے تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ہمیں آنشنا برداشت ہے دیکھو یہ بات الگ ہے اس لیے کہ اس سمائے ہو جائے ہوا تو کانونک کے مطابق جس کے سامنے کاربائیو کرنی چاہیے وہ ہو ہی ہوگی لیکن یہ ایک پارٹی یہ کہہ کہ امرتی سین نے موجی جی کو پرائم منیسٹر رسم کار کرنے کے لیے کہا ہے تو انڈی اے اس کا بھارت رکمہ واپس لے لے گا دیکھو بھارت رکمہ کسی کا واپس لے گا لیکن آپ دو چیزوں میں جو کیسے کر سبتے ہیں بھارت رکمہ سے زیادہ بڑا دنیا کا سروس ویسٹ نوبل پارٹی کو یاکتے ہیں دنیا میں اور سارے دیش میں اس کا سمائن ہے وہ بھارت رکمہ دے کرتو ہم نے دیش کا سمائن ہمارا سمائن بڑھا ہے اس کا سمائن نہیں بڑھا ہے بلکل سمجھنا چاہیے بھارتی جمتہ پارٹی کو اور اس کے پروکتہ بلکل پروفیسر آنن کامر رکھ کرنا چاہوں گا آنن صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ رانیتک پارٹیاں جو عام آدمی ہیں اسے اپنے آلوچنا میں تھوڑا سیم بھرتنا چاہیے تھوڑی مریادہ بھرتنی چاہیے اور اگر عام آدمی ایسا نہیں کرتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس پر قانون کروہ دکھائے جاتا ہے کیسے جب بالا صاحب تھاکرے کی موت کے بعد ایک لڑکی نے فیس بک پر سٹیٹس ڈالا تھا تو پولس نے اس نیٹیوں کو گرفتار کر لیا تھا شیف سینکوں کو گرفتار نہیں کیا تھا جنہوں ان کے انکل کے کلینک پر دھاوہ بول دیا تھا میں جانا یہ چاہتا ہوں کہ جب سبرمنیم صاحب لگاتا راہوال گاندی کے لئے بھوندو شرط کا استعمال کرتے ہیں کیا پولس کی اپنی احمد ہے کیوں نے جا کر گرفتار کرنے کیا کو ان کے خلاف معاملہ درست کر رہا سکتا ہے اور اگر اسی طرح کی بات آم آدمی کر دیتا تو ان کے خلاف راپ کیوں جو آیا جاتا ہے اس لیے کہ ہمارا لوگ تنتر بھی کچھا ہے یہ نیتا تنتر ہے جہاں کہ اگر آپ نے کرتا پجاما پہن لیا اور کسی ایک پارٹی کی آپ نے پونش پکل لی تو آپ کانون سے اوپر ہو جاتے ہیں پولس کو آپ کو چھونے کی حمد نہیں پڑتی ہے اور دوسری طرف نیتا لوگ بھی اس مانسکتہ کو بڑھاوہ دیتے ہیں جب پورسر عمد سنگھ جیسا آدمی کچھ کہتا ہے تو بجائے اپنے دامن میں جھاک لے کے آپ دھنکی دیتے ہیں کہ آپ ان کا بھالت رت موٹا لیں گے یہ ہمارے نیتاؤں کا کچھا سنسکار ہے اور یہ درباگی کی بات ہے کہ ہمارا دور پچھلے دور کے نیتاؤں کی تلنا میں خسلا ہوا دور ہے اتر بیاری باج پہی یا جوالال مہروں کے دور میں کچھ زیادہ سائشو تھا تھی آج جو نئے نیتا اُبھار رہے ہیں وہ اپنا نمبر بڑھانے کے لیے چاپنوسی کی حد تک جا کر کے کالا جھنڈا دکھانے والوں کو جوتوں سے پیٹتے ہیں یا اپنے کسی نیتا کا آلوچک کوئی بننے کا بددی جیلی ساہاز کرتا ہے تو اس کی اس طرح سے نندہ کرتے ہیں یہ دونوں ہی تورتیاں سباج میں پسند نہیں کی جاتی ہیں شیقان صاحب یہی ایک بڑا سوال ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جن اٹل بیہاری باج پہی صاحب کا ذکر کرتے ہیں اور بانتے ہیں کہ پارٹی کے سب سے بڑے نیتا رہے ہیں سب سے سمبانک نیتا رہے ہیں کوئی ان کے برابر نہیں ہے ان کی جب بھی تاریف کی جاتی ہے تو ایک بات اکسر کری جاتی ہے کہ ان کے آلوچنا میں بھی ایک سیم ہوتا تھا وہ ویرودیوں کی تاریف کرنا جانتے تھے لیکن اگر واقعی آپ ان کو سوپ میں آدش مانتے ہیں تو پارٹی کے آج کے نیتا تو کومنوگیش ان کے لکشے قدم پر چلتے ہیں نہیں دکھتے لیکن میں تو آپ سے بدھم رہ پراکتنا کرنا چاہاں ہوا کہ کومنریس کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی تلنا مت کریے کومنریس کے کم سے کم شیکوں ایسے بیان ہے جو سیدھے سیدھے سمدھان کو چنوٹی دیتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یوٹیوب رہن سب آپ نے اچھا سوال کیا ہمارے دیش کے کامن منتری سیدھے سیدھے چنوٹی دیتے ہیں جو چنوٹی دیتے ہیں چنوٹی نے ان کو کہا کہ آپ سمدھان کی مریادہ میں رہ کر پرچار کریے جو بھدھے آپ نہیں اٹھا سکتے چنوٹی دوران دھرم آدارتہ رکھن کی بات نہیں کر سکتے چنوٹی دیتے ہیں چنوٹی نے روکنے کی کوشش کی سلمان پنسید صاحب کو انہوں نے سیدھا چنوٹی دی تو ہم بھاجپری جی کے سپنے پر آگے چلے ہیں بھاج کیے جلتہ پانچی آگے چنوٹی ہے اگر کنی کسی نے کچھ کہا ہے تو بات کا بدللہ نہیں بننا چاہیے ایک ہزار بیانوں کے ساتھ بیان کو نہیں جوٹنا چاہیے ہم لوگپنتر میں بسوار کرتے ہیں اور لوگپنتر کے دکھائے راستے پر ہماری پانچی آگے چل رہی ہے کچھ نہیں آ رہی ہے